بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دنوں پاکستان میں تین حوالوں سے ایک نئی تاریخ بن رہی ہے اور اس میں سے سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اور جو امپورٹڈ ریجیم ہے وہ اسلام آباد کے ایک شہری کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہم نے دو اپلیکیشنز دی ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کو اور دو دفعہ ہٹ پیٹیشن فائل کی اسلام آباد آئی کورٹ جہاں سے فاضل عدالت نے درست طور پہ کہا کہ ایڈمیسٹیشن سے رابطہ کیا جائے ہم نے ایڈمیسٹیشن سے رابطہ کیا اور جو ایڈمیسٹیشن ہے اس کو ڈر لگتا ہے عمران خان سے وہ کہتے ہیں اسلام آباد اگر عمران خان لینڈ کر گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت ختم ہو جائے گی اس لیے وہ لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے دوسرا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے باہر جانے پہ تو پابندی ہے کوئی نہ جائے وہ سارے مجرم چلے گئے لندن مجرم کی بیٹی بھی چلی گئی لندن لیکن پاکستان کے اندر کسی پہ پابندی نہیں لگا جا سکتی کہ وہ اس کو کہ وہ اپنے گھر میں نہ آئے اور اپنے شہر میں جہاں سے وہ لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہوا ہے ان کو ایم اینے پچھلے الیکشن میں وہ نہ آئے دوسری جو بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے ایک عالمی ریکارڈ پاکستان میں بن رہا ہے لور اف لاؤ کا اور ایک گلوبل ایوارڈ ملے گا اس حکومت کو اور اس رجیم کو اور بلکہ ان کو اکیلے نہیں ملے گا پورے پی ڈی ایم کو ملے گا اور وہ گلوبل ایوارڈ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی اور سات ممبرز بینچ جسٹس کھوسا کا ان کی ججمنٹ ہے اس کی جو خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا کل سے سینیٹر آزم سواتی کے خلاف جو لیٹ نائٹ کاؤنٹ میرے پاس ایف آئی آرز کا پہنچا ہے وہ صرف سندھ کے اندر تیرہ ایف آئی آرز ہو چکی ہیں نواب شاہ لڑکانہ کمبر شہداد کورٹ جیکب آباد کشمور صرف کراچی میں چھے ایف آئی آرے ہوئی ہیں نو ایف آئی آرے مختلف جلعوں میں ہو گئی ہیں اور سات ممبر بنچ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس آسف سعید خان کوزہ صاحب کی سربراہی میں تھا اس کی ججمنٹ یہ ہے کہ ایک واقعے کی دوسری ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی واقعہ کیا ہے پنڈی میں تقریر ہوتی ہے واقعہ کیا ہے ٹویٹ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک ایف آئی آر جو اسلامباد میں ہوئی ہے وہ ویلڈ ہے اس کے ساتھ ہی دو ایف آئی آرے ہیں بلوجستان میں ایک شہر میں کوئٹا میں ابھی باقی کا میں پتہ نہیں چلا آج دن کو پتہ چلے گا تو یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جس کے خلاف چاہیں جتنی چاہیں ایف آئی آریں ہو سکتی ہیں لیکن عمران خان کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ سابق وزیراعظم ہے اس لیے کہ وہ غلامی قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس نے absolutely not کہا کہ پاکستان کی عزت بحال کی اور دوسری جانب جو بھارت کا وزیر دفاع ہے راجنات اور جو نورڈن کمانڈ کا ان کا انشاج ہے ایک لیفٹن جنرل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں آزاد کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ کوئی جواب کسی نے نہیں دیا آپ نے اگر پڑا ہو کوئی شہباز شریف کا جواب تو ضرور دکھائیے گا نواز شریف کا جواب تو جو فیصل سادی کرتا ہے اس کا یا کوئی اور جو وزیر داخلہ ہو گیا وزیر دفاع جو متعلقہ وزیر ہیں انہوں نے کچھ کہا ہو تو وہ آپ ضرور چلائیے گا تو ان حالات میں آج جو عمران خان صاحب کے دو مقدمات میں تاریخ تھی ایک میں سترہ ڈسمبر اور ایک میں نو ڈسمبر کے لیے تاریخ ہوئی ہے اور ان کے اسلام آباد میں انٹری کے لیے میں نے ایک فاضل عدالت کو بھی ابھی یہ درخواست کی ہے کہ ہم لکھ کے درخواست دیں گے کہ وہ ان کے گھر آنے پہ جو پابندی ہے اس خطرہ ہی ہے کہ جب عمران خان اگر یہاں آگئے تو پورا پاکستان جمع ہو جائے گا یہ جو فیصلہ دوسری بات میں تیسری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ عمران خان نے کیا ہے یہ بے مانی اور لا یعنی اسیملیاں ہیں ان کے اندر سات مہینے میں عوام کے خلاف معیشت کے خلاف پاکستان کی سیکیریٹی کے خلاف اعتصاب کے خلاف اور سیکیریٹی کیا ہے پاکستان کی سیکیریٹی یہ ہے کہ اگر لوگ مطمئن ہیں اگر معیشت ہے تو پھر سیکیریٹی ہے صرف بندوق سے کوئی سیکیریٹی نہیں ہو سکتی رشیہ کے مثال سارے جانتے ہیں اور بشوات دوسری مثالیں میں دنیا میں موجود ہیں تو ان حالات میں جو فیصلہ عمران خان کا وہ این آئینی فیصلہ ہے قانونی طور پر درست فیصلہ ہے اور جو اسیملیاں صوبائی اسیملیاں توڑنے کا اختیار ہے وہ صرف چیف منسٹر کے پاس ہے آئین میں گورنر ڈا خانہ بھی نہیں ہے بہاں اس لیے عمران خان کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے میں شاباش دینا چاہتا ہوں مونس علائی کو اور پرویز علائی کو انہوں نے کہایا کہ وہ جو ہی عمران خان فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ جلد ہونے والا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو فیصلہ کریں گے تو وہ اسیملیاں توڑ دی جائیں گی پاکستان میں نو سو سے تھوڑا کم ٹوٹل سیٹیں ہیں پارلمنٹ کی جس میں چھے سو کے قریب سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا پاکستان کے پاس نہ اتنا فائرنس ہے نہ اتنے وسائل ہیں کہ آٹھ مہینے ساڑھے آٹھ مہینے کے اندر یا نو مہینے کے اندر اندر دو دفعہ اتنی بڑی تعداد میں کہ ایک دفعہ چھے سو سیٹوں پہ پھر ایک دفعہ نو سو سیٹوں پہ الیکشن کر رہا جائے اس لیے جو روڈ میپ ہے وہ اس حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے روڈ میپ ہے عمران خان کے پاس اور روڈ میپ وہ ہے جس کو پاکستان کے اٹھاسی فیصد تاجر بتا رہے ہیں کہ یہ روڈ میپ ہے کہ ایکانومی بال کرو ایکانومی کے لیے ایک صاف ستری گورنمنٹ ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ چاہیے دلیر آدمی چاہیے جو فیصلہ سازی کر سکے ان کے دور میں بڑی عجیب سی بات ہے مجھے نہیں پتا میں کیسے کہوں لیکن میں کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں دیکھیں یہ کہتے ہیں ڈیزل کی بھی کمی ہونے والی ہے حالانکہ ڈیزل ہر طرف آپ کو ملتا ہے ڈیزل گورنمنٹ میں ہے ڈیزل کیبریٹ میں ہے ڈیزل گورنری میں ہے ڈیزل ڈیزل سے ہی چلتا ہے نا سارا نظام لیکن آپ نہیں چلے گا انشاءاللہ علیہ وسلم